لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ رحمان الرحیم نحمده و نصلح على رسوله الكریم اما بعد امام ربانی وجدد الفسانی رحمه اللہ کا قول ہے کہ رمضان کا مہینہ باقی گیارہ مہینوں کا دل ہے اور اگر دیکھا جائے تو رمضان کا بھی ایک دل ہے اور وہ دل لیلت القدر ہے اس کی ایک وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو آپ صحابہ اکرام سے جب خطاب فرمایا کرتے تھے تو آپ اس میں یہ ارشاد فرماتے تھے قَدْ أَظَلَّكُمْ شَهْرٌ مُبَارَكٌ شَهْرٌ عَظِيمٌ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٌ کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جو بڑا مبارک ہے اور پھر آپ خصوصیت کے ساتھ لیلت القدر کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ اس میں ایک رات ایسی ہے کہ جس میں عبادت کرنا ہزار مہینہ عبادت کرنے سے بہتر ہے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلَّاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلت القدر میں نازل کیا شب قدر کی فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب کے نزول کے لیے جس رات کا انتخاب کیا ہے وہ رات لیلت القدر ہے حضور علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ آپ لیلت القدر میں خصوصی عبادات فرمایا کرتے تھے لیلت القدر کے اندر عبادات ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ لیلت القدر کو بہت زیادہ سے زیادہ قیمتی بنانے کی کوشش کرے وہ اس کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرے نوافل پڑے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے صدقہ دے کسی رشتدار کے ساتھ حسن سلوک کر لے نیکی کے جتنے کام ہے اس کو اور زیادہ جذوے کے ساتھ اور زیادہ کسرت کے ساتھ کرنا چاہیے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لیلت القدر وہ شخص حاصل کر سکتا ہے جو لیلت القدر کی پوری رات عبادت کرتا رہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر کوئی شخص اس پوری رات میں عبادت کرتا رہے اللہ کے سامنے سربس وجود رہے نیکیوں کے کاموں میں مصروف رہے تو اس کو بہت بڑا درجہ اور بہت بڑی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے لیکن اگر کوئی شخص پوری رات نہیں جاک سکتا تو جتنا اس کے بسنا ہے وہ تو کر سکتا ہے وہ ایک گھنٹہ جاک سکتا ہے آدھا گھنٹہ جاک سکتا ہے ڈیڑھ گھنٹہ جاک سکتا ہے جو کچھ اضافی اس رات کے اندر کر سکتا ہے وہ اس کو کرنا چاہیے اس لیے کہ یہ خصوصی رات ہے حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ کے سامنے بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے اسی سال اللہ کی راہ میں جہاد کیا تو اس پر صحابہ اکرام افسردہ ہوئے کہ ہماری تو عمریں ہی اسی سال ہوتی ہیں یا اسی سال سے کم ہوتی ہیں تو ہم تو ان لوگوں کی عبادات تک نہیں پہنچ سکتے اس پر اللہ تعالی نے اس عمد کو لیلت القدر کی یہ رات ایک عظیم اور ایک مبارک رات عطا فرمائی ہے چنانچہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کچھ نہیں کر سکتا تو کم از کم حدیث شریف میں آتا ہے کہ کسی نے اگر عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی گویا اس نے آدھی رات قیام اللیل میں گزار دی اور اگر کوئی شخص فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کر لیتا ہے گویا اس نے پوری رات قیام اللیل کیا تو کم از کم درجہ علماء نے لکھا ہے یہ ہے کہ انسان عشاء کی نماز اور تراوی بھی جماعت کے ساتھ ادا کر لے اور فجر کی نماز بھی جماعت سے ادا کر لے تو اللہ تعالی کی ذات سے امید ہے کہ کچھ نہ کچھ حصہ اس کو بھی لیلت القدر کا حاصل ہو جائے گا ایک بات یہاں پر یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے ہاں لیلت القدر کے بارے میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ وہ ستائیسویں شب کو ہوتی ہیں حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا التمیسوہا فی العشر الاواخر من الوطر کہ عشر اخیرہ کی تاق راتوں میں اس کو تلاش کرو وہ تاق رات اکیس بھی ہے تئیس بھی ہے پچیس بھی ہے ستائیس بھی ہے اور انتیس بھی ہیں ان ساری راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہو سکتی ہے احادیث مبارکہ کے اندر بتعین اور بتصریح یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ رات لیلت القدر ہے اور یہ رات لیلت القدر نہیں ہے اگرچہ بعض روایات سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ ستائیسویں شب کے لیلت القدر ہونے کے امکانات زیادہ ہیں لیکن پھر بھی یہ بات بہت بڑے وسوق اور یقین کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی ہے اور علماء نے لکھا ہے کہ اس کے اندر ایک بہت بڑی حکمت جو پوشیدہ ہو سکتی ہے بہت ساری حکمتوں میں سے ایک وہ یہ کہ اسلام کوئی رسم و رواج کا نام نہیں ہے اسلام ہمیں یہ درس نہیں دیتا کہ ہم نے کوئی ایک رات عبادت کی سال میں کوئی ایک دن عبادت کی کوئی ایک دن جیسے ہمارے ہاں مدرڈے منا لیا جاتا ہے فلانڈے منا لیا جاتا ہے اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے تو اسلام نے جو تعین نہیں کی اس کے اندر ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک مسلمان کو عبادات کا عادی بنایا جائے کہ وہ لیلت القدر کی تلاش میں اکیسویں رات کو بھی عبادت کرے تئیسویں رات کو بھی عبادت کرے پچیسویں رات کو بھی عبادت کرے ستائیسویں رات کو بھی عبادت کرے اور انتیسویں رات کو بھی عبادت کرے اس چیز کا ایک مسلمان کو عادی بنانا ہے ہمارے نوجوانوں کا اکثر وقت رمضانوں میں کرکٹ ٹورنیمنٹس میں گزر جاتا ہے ساری ساری رات وہ کرکٹ کھیلتے رہتے ہیں کرکٹ کھیلنا کوئی گناہ نہیں ہے کوئی ناجائز نہیں ہے لیکن ان قیمتی راتوں کو ساری ساری راتوں کو پھر خصوصاً لیلت القدر کی انتاق راتوں کو مکمل کرکٹ کے نظر کر دینا یہ کسی مسلمان کی شان نہیں ہے اگر کوئی کرکٹ کھیلتا ہے اگر ایک گھنٹہ کرکٹ کھیل رہا ہے تو ایک گھنٹہ وہ لیلت القدر کی رات کے لیے بھی نکال لیں اور بہت سارے مقامات پر بہت سارے گھروں میں بہت سارے نوجوان انٹرنیٹ استعمال کرتے ہوئے اور کچھ لوگ بازاروں میں گھومتے ہوئے یہ سارا وقت ضائع اور برباد کر دیتا ہے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر اللہ تعالی نے ہم پر اتنا انعام فرمایا اتنا احسان فرمایا کہ اتنی قیمتی رات ہمیں عطا فرمائی کہ ایک رات آدمی عبادت کرے اور وہ ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے تو کچھ ہمارا ہم پر بھی یہ حق آئد ہوتا ہے ہم پر بھی یہ فرض آئد ہوتا ہے کہ ہم بھی اس رات کو قیمتی بنائیں وگرنہ اس رات کی ناشکری ہوگی ناقدری ہوگی اور آخر میں ایک بات بہت ضروری وہ یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت لیلت القدر میں بھی نہیں ہوتی رمضان کے آخری عشرے میں بھی جن کی مغفرت نہیں ہوتی ہم میں سے ہر ایک ذرا اپنے گریبان میں جھانگ کر دیکھے کہ اگر ان گناہوں میں سے کوئی کسی گناہ میں مبتلا ہے تو اس کو فوراں توبہ کر لینی چاہیے اس لئے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا رَغِمَ أَنفُهُ ثُمَّ رَغِمَ أَنفُهُ ثُمَّ رَغِمَ أَنفُهُ قِيلَ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهُ آپ نے فرمایا مَنْ اَدْرَكَ رَمَضَان وَلَمْ يُقْفَرْ لَهُ آپ نے فرمایا تباہو برباد ہو جائے ہلاک ہو جائے وہ شخص جس پر رمضان کا مہینہ آیا اور اس کی مغفرت نہ ہو چار لوگوں کے بارے میں آپ نے فرمایا ان کی مغفرت نہیں ہوتی ان میں سے ایک شخص مدمن الخمر شراب کا عادی اگر کوئی اس گناہ میں مبتلا ہے تو توبہ کر لے اس لئے کہ یہ رات گزر گئی نہ جانے اگلے سال پھر یہ رات نصیب ہوتی ہے یا نہیں دوسرا آپ نے فرمایا اپنے ماں باپ کا نافرمان یہ اتنا بڑا گناہ ہے ماں باپ کی نافرمانی ماں باپ کو ناراض کرنا کہ آخری عشرے میں لیلت القدر میں ایسے گناہگار کی ایسے شخص کی مغفرت نہیں ہوتی اگر ہم میں سے کسی نے اپنے والدین کو ناراض کیا ہے اپنے والدین کی کوئی نافرمانی کر بیٹھا ہے تو یہ موقع ہے سنہری موقع ہے گولڈن چانس ہے کہ وہ اپنے والدین کو راضی کر لے تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا قاطع الرحم اپنے رشتداروں سے قطع تعلق کرنے والا اگر کوئی اپنے چچا سے لڑ بیٹھا ہے کوئی اپنے کزن سے لڑ بیٹھا ہے کسی کے خاندان میں جھگڑے چل رہے ہیں تو یہ جھگڑے ختم کر کے صلح اف و درگزر کا معاملہ کر کے مسائل کو حل کیا جائے چوتھے نمبر پر آپ نے فرمایا المشاہن وہ شخص جس کے دل میں کسی دوسرے مسلمان کے لیے کینا اور بغض ہو اس کی مغفرت لیلت القدر میں بھی نہیں ہوتی اللہ تعالی ہمیں اس رات کی اس رات کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے اس رات کی ساعات کو اس رات کے ایک ایک لمحے کو حاصل کرنے کی اور اس میں عبادات کرنے کی اور اللہ کی مرضیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین